قدرتی حسن سے مالا مال دنیا کا دوسرا خوبصورت ریندارالحکومت اسلام آباد یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے آج ہم آپ کو اسلام آباد کے اس قدرتی حسن کی ایک دلکشت جلک دکھائیں گے جس کو دیکھنے کے بعد اس کو سیر کیے بغیر آپ رہ نہیں سکیں گے ویسے تو تمام شہر ہی قدرتی رنگینیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن آج ہم اس کی پانچ خوبصورت ترین جگہوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کے ان نظاروں کو دیکھتے دیکھتے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائیم اربانی ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں فیصل مصر اسلام آباد کی ایک تاریخی اور سیحتی جگہ بن چکی ہے اس کو سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کو 1986 میں بنوائے گیا اس کو بنوانے میں 120 ملین ڈالر کا خرچ آیا اس میں بے اک وقت تین لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد ایک لاکھ تیس ہزار مربع میٹر اکپا پر محیط ہے اس کے گر چار منار بنائے گئے ہیں ان کی بلندی دو سو ساٹھ فیٹ رکھی گئی اسے دنیا کی چھٹی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز بھی حاصل لیں روایتی گمبت بنانے کی بجائے ڈیزائرنر نے آٹھ اطراف اور مشتمل مین حال بنایا اس مسجد کے سیہن کے درمیان ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے اس کے مین حال میں ایک نہائی تھی دلکش فانوس لگایا گیا ہے جس میں ایک ہزار بلب استعمال کیے گئے ہیں اس کے الومینیم ٹیوبز پر سونے کا رنگ چڑھایا گیا ہے اس فانوس نے مسجد کی اندرونی خوبصورتی کو چار چار لگا دیئے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مسجد کے بیرونی طرف جنرل زیاء الحق کا مکبرہ بھی پایا جاتا ہے اسلامباد کی دوسری خوبصورت جگہ لیک یو پارک ہے اس کو راول لیک یو پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہ مری روڈ پر مالپور راول لیک کے پاس واقع ہے راول لیک کے کنارے واقعی اس پارک میں تفریق کے بہت سے مواقع موجود ہے لوگ یہاں کشتی رانی کرنا بہت پسند کرتے ہیں کشتی رانی کے ساتھ ساتھ یہاں پکنک ایریا بھی بنایا گیا ہے بچوں کی تفریق کے لیے کار ڈرائیونگ اور ٹرین ٹور بھی ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے اس کے اندر ایک زوب بھی بنایا گیا ہے جس میں نایاب قسم کے جانور رکھے گئے ہیں اس کے اندر کھانے پینے کے لیے کافی زیادہ ورائیٹی دستیاب ہے کھانے کے لیے اس جگہ پر ڈیرہ ہوتل سب سے زیادہ مشہور ہے پاکستان مونومٹ یا یادگار پاکستان ایک تاریخی ثقافتی اور تفریقی جگہ ہے مغل طرز تعمیر سے مزین یہ شاکار دوہزار ساتھ کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا یہاں پر بیرون ملک سے سیاہ کافی تعداد میں محضوظ ہوتے رہتے ہیں اس کو بنانے کا مقصد پاکستانی لوگوں کے اتحاد کو ظاہر کرنا تھا چھ اشاریہ نو اکڑ پر محیط اس پاکستان مونومٹ کو کافی دور سے دیکھا جا سکتا ہے کوئی بھی سیاہ جو اسلامباد آئے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان مونومٹ کو وزٹ نہ کرے اس کی بالکل سامنے ایک پاکستان مونومٹ میوزیوم بھی بنایا گیا ہے اس میوزیوم میں تحریکی ازادی میں سرکرتہ رہنے والے بہت سی ناور شخصیات کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کو دیکھ کر ایک دوہ تو ہر سیاہ تحریک ازادی کے دنوں کو اپنے سامنے گزرتا محسوس کرنے لگتا ہے اس میوزیوم کو ہر روز تقریباً پندرہ سو سیاہ وزٹ کرتے ہیں اگر آپ اسلامباد آئیں تو لازمی اس جگہ کو وزٹ کریں پیر صحافہ اسلامباد کا ایک خوبصورت ترین صحتی مقرز ہے یہ اسلامباد سے تقریباً سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر تین ہزار فٹ کی بلندی پر موجود ہے اس جگہ کی سب سے مشہور تفریح مقام مونال ریسورنٹ ہے اسلامباد آنے والا ہر سیاہ اس بلندی سے اڑگرد کا قدرتی نظارہ کرنا نہیں بولتا دور سے آئے ہوئے سیاہ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں اس ہوتل کی سب سے خاص بات یہاں کا نظارہ ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی نہائیت ہی لعزیز ہوتا ہے شام کو اگر اس جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو کسی بھی جنت نظیرواتی کا نظارہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ اسلامباد آئیں تو پیر سحاوہ پر مونال ریسورنٹ کا لازمی وزٹ کریں جی ہاں تو دوستو آخر میں ہم اسلامباد کی سب سے ایک دلکش اور قدرتی حسن سے مالا مال جگہ مارکلا ہلز کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ قدرتی حسن اور دلکشی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو مارکلا ہلز اس کے لیے بہترین جگہ ہے یہ میری ذاتی طور پر بھی فیورٹ جگہ ہے یہاں پر سرسبز و شادہ پہاڑ دیکھ کر ہمیں اللہ کی برتری اور کاریگری پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس جگہ کی خوبصورتی کسی بھی یورپی ملک سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے اگر ہلکی ہلکی بھارش ہو رہی ہو اور آپ ان حسین وادیوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو اور کیا چاہیے جینے کے لیے آپ اگر قدرتی حسن کو اپنے قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو مارکلا ہلز سے بہتر آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے جی تو دوستو کیسا لگا آپ کو اسلام واد کا حسن و جمال آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی دیں اگر آپ اسی طرح کی مزید دلکش جگہوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام مزید دار ویڈیوز آپ کو مل سکے اللہ نکے بان